بغداد کی ایک بزرگ ابو عمر رحمت اللہ علی اپنا واقعہ پیان کرتے ہیں کہ ایک بار میری گھر کی دیوار اچانک گر گئی مجھے بڑی پریشانی لاحق ہوئی اور اسے دوبارہ بنوانے کے لئے کسی مزدور کی تلاش میں گھر سے نکلا اور جراہی پر جا پہنچا وہاں مختلف مزدوروں کو دیکھا جو کام کی انتظار میں بیٹھے تھے ان میں ایک نوجوان بھی تھا جو سب سے الگ دھلگ کھڑا تھا اس کے ایک ہاتھ میں دھیلا تھا میں نے اس نوجوان سے پوچھا کیا تم مزدوری کروگے نوجوان نے جواب دیا ہاں میں نے کہا گارے کا کام کرنا ہوگا نوجوان کہنے لگا ٹھیک ہے لیکن میری تین شرطیں ہیں اگر تمہیں منظور ہو تو میں کام کرنے کے لئے تیار ہوں پہلی شرط یہ ہے کہ تم میری مزدوری پوری ادا کروگے دوسری شرط یہ ہے کہ مجھ سے میری طاقت اور صحت کے مطابق کام لوگے اور تیسری شرط یہ ہے کہ نماز کی وقت مجھے نماز ادا کرنے سے نہیں رکھوگے میں نے یہ تینوں شرطیں قبول کر لی اور اسے ساتھ لے کر گھر آ گیا جہاں میں نے اسے کام بتایا اور کسی ضروری کام سے باہر چلا گیا جب میں شام کے وقت واپس آیا تو دیکھا کہ اس نے عام مزدوروں سے دو گنا کام کیا تھا میں نے پخوشی اس کی اجرت ادا کی اور وہ چلا گیا دوسری دن میں اس نے اجوان کی تلاش میں دوبارہ اس چرہائی پر گیا لیکن وہ مجھے نظر نہیں آیا میں نے دوسری مزدوروں سے اس کی بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے پتایا کہ وہ ہفتے میں صرف ایک دن مزدوری کرتا ہے باقی دن اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارتا ہے یہ سن کر میں سمجھ گیا کہ وہ عام مزدور نہیں بلکہ کوئی خاص آدمی ہے میں نے ان سے اس کا پتہ معلوم کیا اور اس جگہ پہنچا تو دیکھا کہ مو نجوان زمین پر لیٹا ہوا تھا اور اسے سخت بخار تھا میں نے اس سے کہا میری بھائی تو یہاں آج نبی ہے تنہا ہے اور پھر بیمار بھی ہے اگر پسند کرو تو میری ساتھ میری گھر چلو اور مجھے اپنی خدمت کا موقع دو اس نے انکار کر دیا لیکن میرے مسلسل اسرار پر مار گیا لیکن ایک شرط رکھی کہ وہ مجھ سے خانے کی کوئی شیعہ نہیں لے گا میں نے اس کی یہ شرط منظور کر لی اور اسے اپنے گھر لے آیا وہ دین دن میری گھر قیام پذیر رہا لیکن اس نے تو کسی چیز کا مطالبہ نہیں کیا اور نہ ہی کوئی چیز لے کر کھائی چوتھے روز اس کے بخار میں شدت آگی تو اس نے مجھے اپنے پاس بلایا اور کہنے لگا میرے بھائی لگتا ہے کہ اب میرا آخری وقت قریب آگے ہیں لہٰذا جب میں مر جاؤں تو میری اس وسیعت پر عمل کرنا کہ جب میری روح جسم سے نکل جائے تو میری گلے میں رسی ڈالنا اور گسیٹتی ہوئی باہر لے جانا اور اپنے گھر کے اردگر چکر لگوانا اور یہ صدا دینا کہ لوگوں دیکھ لو اپنے رب تعالی کی نافرمانی کرنے والوں کا یہ حشر ہوتا ہے شاید اس طرح میرا رب مجھے معاف کر دے جب تم مجھے خسل دے چکو تو مجھے انہی کپڑوں میں دفن کر دینا پھر بغداد میں خلیفہ حارون رشید کے پاس جانا اور یہ قرآن مجید اور رموٹھی انہیں دینا اور میرا یہ پیغام بھی دینا کہ اللہ عزوجل سے ڈرو کہ یہ ایسا نہ ہو کہ غفلت اور نشے کی حالت میں موت آ جائے اور بات میں پشتانا پڑے لیکن پھر اس سے کچھ حاصل نہ ہوگا وہ نجوہ مجھے کی وسیعت کرنے کے بعد انتقال کر گیا میں اس کی موت کے بعد کافی دیر تک آنسو بہاتا رہا اور غمزدہ رہا پھر نہ جاتے ہوئے بھی میں نے اس کی وسیعت پوری کرنے کے لئے ایک رسی لی اور اس کی گردن میں ڈالنے کا ارادہ کیا تو کمرے کی ایک کونے سے ندھا آئی کہ اس کی گلے میں رسی مات ڈالنا کیا اللہ عزوجل کے عوریاء سے ایسا سلوک کیا جاتا ہے یہ آواز سن کر میری بدن پر کب کبھی تاری ہو گئی یہ سننے کے بعد میں نے اس کے پاؤں کو بوسا دیا اور اس کی کفن و دفن کا انتظام کرنے چلا گیا اس کی تدفین سے فارق ہونے کے بعد میں اس کا قرآن پاک اور اموٹھی لی کر خلیفہ کی محل کی جانب روانہ ہو گیا وہاں جا کر میں نے اس نوجوان کا واقعہ ہی کاغذ پر لکھا اور محل کے دروخہ سے اس سلسلے میں بات کرنا چاہیے اس نے مجھے جھڑک دیا اور اندر جانے کی اجازت دینے کی بجائے اپنے پاس بٹھا لیا آخر کار خلیفہ نے مجھے اپنے دربار میں طلب کیا اور کہنے لگا کیا میں اتنا ظالم ہوں کہ مجھ سے برائے راست بات کرنے کی بجائے رکے کا سہارا لیا میں نے ارز کی اللہ تعالیٰ آپ کا اقبال بلند کرے میں کسی ظلم کی فریاد لے کر نہیں آیا بھلکہ ایک پیغام لے کر حاضر ہوں خلیفہ نے اس پیغام کے بارے میں دریافت کیا تو میں نے وہ قرآن بجید اور انگوٹھی نکال کر اس کے سامنے رکھ دی خلیفہ نے ان چیزوں کو دیکھتی ہی کہا یہ چیزیں تجھے کس نے دی میں نے ارز کی ایک گارہ بنانے والے مزدور نے خلیفہ نے ان الفاظ کو تین بار دھرایا گارہ بنانے والا اور رو پڑا کافی دیر رونے کی بات مجھ سے پوچھا وہ گارہ بنانے والا اب کہاں ہے میں نے جواب دیا وہ مزدور فوت ہو چکے یہ سن کر خلیفہ بھی ہوش ہو کر گر گیا اور اثر تک بھی ہوش رہا میں اس دوران حیران و پرشان وہی موجود رہا پھر جب خلیفہ کو کچھ صفاقہ ہوا تو مجھ سے دریافت کیا کہ اس کی وفات کی وقت انہوں نے اس کے پاس تھے میں نے اس بات میں سر ہلا دیا تو کہنے لگا اس نے تجھے کوئی وسیحت بھی کی تھی میں نے اسے نجوان کی وسیحت بتائی اور وہ پیغام بھی دے دیا جو اس نجوان نے خلیفہ کے لیے چھوڑا تھا جب خلیفہ نے یہ ساری باتیں سنی تو مزید ہمگین ہو گیا اور اپنے سر سے امامہ اتار دیا اپنے کپڑے چاک کر ڈالے اور کہنے لگا اے مجھے نصیت کرنے والے اے میرے زاہد و بارسہ اے میرے شفیق اس طرح کی بہت سے لقبات خلیفہ نے اس مرنے والے نوجوان کو دیے اور مسلسل آنسو بھی بہاتا رہا یہ سارا معاملہ دیکھ کر میری حیرانی اور پرشانی میں مزید اصافہ ہو گیا کہ خلیفہ ایک عام سے مصدور کے لیے اس قدر غمزدہ کیوں ہے جب رات ہوئی تو خلیفہ نے مجھ سے اس کی قبر پر لے جانے کی خواہش زہر کی تو میں اس کے ساتھ ہو لیا خلیفہ چادر میں موچ پھائے میری پیچھے پیچھے چلنے لگا جب ہم قبرستان میں پہنچے تو میں نے ایک قبر کی طرف اشارہ کر کے کہا آلیچہ یہ اس نوجوان کی قبر ہے کے بعد اس کی قبر کے سرحانے کھڑا ہو گیا اور مجھ سے کہنے لگا یہ نوجوان میرا بیٹا تھا میری آنکھوں کی تھنڈک اور میری جگر کا ٹکڑا تھا ایک دن یہ رقص و سرور کی محفل میں گم تھا کہ مکتب میں کسی بچے نے یہ آیت کریمہ تلاوت کی کیا ایمان والوں کا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل چھک جائے اللہ کی یاد کے لیے جب اس نے یہ آیت سنی تو اللہ تعالیٰ کی خوف سے تھر تھر کانپنے لگا اور اس کی آنکھوں سے آنسوں کی جھڑی لگ گئی اور یہ پکار کر کہنے لگا کیوں نہیں کیوں نہیں اور یہ کہتے ہوئے محل کے دروازے سے بائیر نکل گیا اس دن سے ہمیں اس کی بارے میں کوئی خبر نہ ملی یہاں تاکہ آج تم نے اس کی وفات کی خبر دی موسیقی